تھائیلنڈ کی گفہ کے بھیتر کئی بچے اور ان کے فوٹبال کوچ اب بھی فسے ہوئے ہیں اور اسی کے جیسے کئی سکری گفہیں تھائیلنڈ میں موجود ہیں اور انہی میں سے گفہ میں پہنچوئے ہماری ٹیم اور اس کا جائزہ لیا تھائیلنڈ کا چھیانگرائی پرانت جو ہے ایک طرح سے پہاڑوں کا اور گھنے جنگلوں کا اور گفہوں سے سرابور پرانت جو ہے مانا جاتا ہے اور چھیانگرائی میں آپ کو گھنے جنگل پہاڑ اور ان پہاڑوں کے بیچ میں گفہیں مل جائیں گے اور ایسی ہی گفہوں میں فسے ہوئے ہیں فوٹبال ٹیم کے انڈر سکسٹین فوٹبال ٹیم کے بچے بھی اس گفہ تک تو میڈیا کا ایکسس نہیں ہے لیکن جسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ چھیانگرائی کے پہاڑوں میں بہت ساری گفہیں ہیں تو ایسی ہی یہ ایک گفہ کے اندر ہم آئے ہیں اور یہ گفہ جو ہے آپ کو بتا دیں کوکاو کیو کے نام سے یہ جانی جاتی ہے اور یہاں پر پانچ سو پچاس میٹر یعنی آدھا کلومیٹر یہ گفہ بھی لمبی ہے آپ کو بتا دوں تو جس طرح سے تواملانگ کی جو گفہ تھی وہ چھیانگرائی پرانت کی سب سے بڑی گفہ ہے یعنی کہ وہ گفہ جو ہے وہ پانچ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری تک اندر تک اس کی گہرائی ہے لیکن اور وہ اوپر نیچے ورٹیکل شیپ میں بنی ہوئی ہے لیکن جس گفہ کے بھیتر ابھی ہم آئے ہیں کوکاو کیو اس کو کہتے ہیں ہمارے جو لوکل ڈرائیور ہیں انہوں نے میں بتایا اور ہم یہاں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی ٹپک رہا ہے یہ جو گفہ ہیں ان کے بھیتر سے پانی جو ہے لگاتار ٹپک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اندر پانی جو ٹپک رہا ہے آپ نیچے بھی دیکھیں گے کہ جو بارش ہوتی ہے اس کے بعد پانی جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر اندر بھی آپ کو پانی نظر آئے گا لگاتار پانی ٹپکتا ہے جتنی تیز بارش ہوتی ہے اور وہ پانی اندر گفہ کے بھیتر بھی نظر آتا ہے تو یہ جو گفہ ہے یہ کموبیش ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ تھواملانگ کی جو گفہ ہے وہ بلکل ایسی ہی ہوگی وہ ایسی بلکل نہیں ہوگی لیکن کموبیش جو پتھر ہیں جن میں سے پانی ٹپکتا ہے اور اوپر سے یہ جو شیپ ہے جس طرح سے وہ کئی بار روڑا اٹکتی ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو تھواملانگ کی جو گفہ ہے جس میں بچے اپنے کوش کے ساتھ ابھی بھی پھسے ہوئے ہیں صرف چار بچوں کا اسکیو کیا گیا ہے تو ایسے میں یہ جو آپ دیکھئے کہ اوپر سے بھی گفہ جو ہیں ان کے پتھر جو ہیں نیچے سے اس طرح سے آ رہے ہیں تو ایسے میں کس طرح سے اس گفہ کے اندر اگر پانی بھڑ جاتا ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے کہ اگر اس کے اندر پانی بھڑ جاتا ہے اور پھر اس گفہ کو پار کرنا ہے جس سے آپ familiar نہیں ہیں یہاں اندھیرہ ہوگا گھپ oxygen کی کمی ہوگی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں پر آپ کو مڑنا ہے کہاں جو ہے اوپر سے پہاڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہوا پتھر ہے اور وہ آپ کے سڑ سے ٹکرا سکتا ہے کسی چیز سے ٹکرا سکتا ہے تو سوچ کے دیکھئے گا کہ اگر اس جگہ پر یہاں پر یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر اگر یہاں پانی بھڑ جاتا ہے تو ذرا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس ایریا میں یہ گفہ تو ٹورس کے لئے کھولی گئی ہے اور آپ دیکھئے کہ سر سے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ گفہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے کتنا مشہول ہوگا خود کو ان تنگ راستوں سے نکال کر لانا ساتھ میں ایک بچے کو پورا ایک پاکٹ کے اندر سکوشل ان تمام چٹانوں کی چوٹ سے پانی میں ڈوبنے سے اور ساتھی ساتھ کیچڑ دلدل میں پھسنے سے بچانا اور وہ پورا تین سے چار کلومیٹے کا سٹریچ جو ہے اس کو پار کر کے مین گیٹ تک لانا مکھے دوار تک لاکر ان بچوں کا ریسکیو کرنا یہ کتنا بڑا اور چنوٹی پونڈ کام ہے شاید اب اس گفہ میں میرے گھس کر اندر سمجھانے سے کہ کیا ستیہ رہی ہوں گی شاید نیوز نیشن کی درشک بہتر دھنگ سے سمجھ پائیں ویڈی جنرلیس محمد عارف خان کے ساتھ پیناس تیاغی نیوز نیشن گفہ چیانگ رائے